اسلام علیکم یہ جیسا کہ میرے پاس شگیت میرے پاس آئے ہوئے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے آج جو میں اہم ملومات دینے لگا ہوں ہائی روپ کے بارے میں ملومات دینے لگا ہوں کیونکہ جتنے ہمارے کیپٹن بھائی ہیں یا ڈریور بھائی ہیں گاڑی کے متعلق انہیں ملومات ہونے چاہیے کہ اس میں کون کون سے پنکشن ہے کتنے سی سی ہے اور اس کی اچھائی لنبائی وہ کتنی ہے کیونکہ ایک اچھے کیپٹن ہونے کے ناتے اسے ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے پھر کرو اسے جائی لنبائی گاڑی کی بھڑائی کا پتہ ہوگا تو وہ اوور ٹیک بھی صحیح اسانی کی طریقے کے ساتھ کر لے گا اور کہیں پہ یعنی کہ اوپر بینگل لگے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر یا کہیں انڈر پاس کے در نیچے جانا ہے تو اسے اپنی گاڑی کے ہائٹ کے بارے میں پتہ ہوگا تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے گاڑی گزار لے گا لہٰذا اب میں آپ کو مرومہ دینے لگا ہائی روز کے بارے میں یہ دیکھیں ہائی روز کی مرومہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا انڈر پاور تقریباً دو ہزار چھے سو تریانمے سی سی ہے انڈر پاور اس کی چھبیس سو تریانمے سی سی ہے کیونکہ انڈر کی پاور کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیئے اس کا کل بدل جو ہے دو ہزار تیس کیجی ہے اس گاڑے کا بدل جو ہے دو ہزار تیس کیجی تیس کلو گرام ہے اس کے دروازے چار ادر ہیں چار دروازے کہاں پہ ہیں دو فرنٹ میں ہیں ایک بریور سیٹ پہ ایک لیف سیٹ پہ ایک سینٹر میں جہاں سے ہم کو سیجر بٹھاتے ہیں ایک بگی والی سیٹ پہ یہ چار توشن آپ کہہ لیں چار دروازے کہہ لیں یہ ہیں اس کے لئے جو کھلتے ہیں گاڑے کی اس کے بعد اس کی ٹوٹل اوچائی جو ہے آٹھ فٹ چھے انچے آٹھ فٹ چھے انچے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کیپٹر بھائیس کو یہ بڑھو ہونا چاہیے کہ اس کی آٹھ فٹ چھے انچے اوچائی ہے کنی انڈرپاس آجاتا ہے یہاں کئی اوپر بیریل لگے ہوتے ہیں کئی سنگل سڑکوں کے اوپر وہ بڑی ٹریپر کے لئے بانگ کیا ہوتا ہے لوگوں نے سڑکوں پہ لیکن کئی میرے بھائی جاتے ہیں اور چھات اوپر سے لگ جاتے ہیں سپیڈ میں جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے لہٰذا اس گاڑی کی آٹھ فٹ چھے جو چاہیے اس کی ٹوٹل لبائی جو ہے وہ اٹھارہ فٹ ہے اس گاڑی کی لبائی اٹھارہ فٹ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے گاڑی اوور ٹیک پہ ڈال لی ہیں تو اس گاڑی کی اٹھارہ فٹ لبائی ہے کئی میرے کیپٹن بھائی یقیق کڑے میں گاڑی ڈال لیتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میری گاڑی کی لبائی کی تنی ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے سے ہٹ ہو جاتی ہے یا اگلے کی جان لے لیتے ہیں یا مالی نقصان کر لیتے ہیں یا آپ نہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی ٹوٹل چھوڑائی جو ہے اس کی ٹوٹل چھوڑائی جو ہے ساتھ فٹ چھے جو ہے اس کی ٹوٹل چھوڑائی جو ہے ساتھ فٹ چھے جہاں کہیں بھی ہم گاڑی گزاریں ہمیں جگہ کا پتہ ہو رش والی جگہ ہے یا کہیں بھی ہم اوٹ دیکھ کر رہے ہیں یا کہیں ہمیں گاڑی پاک کر رہی ہے تو کم اکم ہمیں گاڑی کی چھوڑائی کا پتہ ہونا چاہیے اس گاڑی کی ساتھ فٹ چھے جس کی چھوڑائی ہے اور اس کے فیول ٹینک کی جو کپیسٹی ہے وہ ستہ لیٹر ہے اس کا جو فیول کپیسٹی کی جو ٹینکی ہے اس کے اندر ستہ لیٹر پیٹرول آتا ہے اور اس کی جو ٹاپ سپیٹ ہے وہ ایک سو اسی کلومیٹر فیٹ ہٹر کی رفتار ہے یعنی کہ اس کا کیونکہ آٹو کاری ہے اس کا پتہ نہیں چلتا بعض ہم ایکسی لیٹر پہ پہنگ رکھتے ہیں تو پتہ وہی چلتے ہیں ایک سو بیس تیس چاریز لیکن اس کا ٹوٹل میٹر جو ہے ایک سو اسی کلومیٹر فیٹ ہٹر کی رفتار کا ہے لیکن ہماری نیشنل آئیوے پہ 90 سپیٹ ہے اور موٹر میں کے اوپر ہماری 110 سپیٹ ہے اس سے ہم اوپر نہیں جا سکتے اور انشاءاللہ آپ مہوں میں یاد رکھیں باقی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شکریہ 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 شکریہ